ایک انگامہ ہے حماس اور اسرائیل کو لے کے لیکن یہ تو ہم کافی دن سے ڈسکس کر رہے ہیں کہ سٹارٹ کیسے ہوا اور کیا کچھ ہوا لیکن سر یہ حماس کو جو ہے وہ پاور کون دے رہے میں آپ کی خیال میں جس طرح سے لڑ رہے ہیں جس طرح سے ان کے پاس ہتھیار ہیں اور جیسے بڑھ بڑھ کے اٹیکس کیے جا رہے ہیں کیا ایران کی طرف سے ہے یا کوئی اور کنٹری ایسی ہے آپ کی خیال سے جو حماس کو استعمال کر رہی ہے کہ سعودی عرب اور اسرائیل آپس میں بات نہ کر سکے ہاں نہیں دیکھئے یہ تو کافی سمیں سے کہا جا رہا ہے عرضو جو ایران تو اس میں اس کا بہت بہت بڑا ہاتھ ہے پر انتو ایران کے ساتھ ساتھ میرے خیال سے کوئی اور بھی فورسز ہیں جو کہ ان کو ضرور گائیڈنس کر رہے ہوں گے ایڈوائز کر رہے ہوں گے کیونکہ انہوں نے جو کام کیا ہے ساتھ اکتوبر میں وہاں پر اسرائیل کے ساتھ میں پہنچ کر وہاں پر جو انہوں نے جتنا بروٹیلیٹی سے انہوں نے سیویلینز کو مارا ہے سب کو مارا تو وہ تو بالکل جسے آئیسس کیا کرتا تھا اسی کا وہ لگتا ہے تو اور آئیسس کے پاس سوفیسٹیکیشن بھی بہت ہے جو یہ اب راکٹس بنانا ہے جو پیرا گلائیڈرز ہے جو سٹریٹیجی کیسی بنانی چاہیے کیسا ریسپونس ہونا چاہیے تو یہ ایران کی طرف سے تو یقینا پیسہ اور اور طریقے کا ان کو سپورٹ ملتا رہا ہوگا ملتا رہا ہے ابھی یہ معلوم ہے جو خالی حماس نہیں پر انتو اور بھی جو یہاں پر اس ایریا میں جو ٹیررسٹ آرگنائزیشنز ہیں وہ ایران کے دورا سپورٹ کیے جاتے ہیں ہوتی ریبلز کا تو پتہ ہی ہے جو وہ یمن میں ہیں وہاں تو ایران کو سپورٹ آتا ہی تھا ان کو اور حزباللہ کا بھی حزباللہ کو بھی اور ہم نے دیکھا ہے جو ابھی کچھ سمیں پہلے قطار میں ایران کے جو ویدیش منتری ہیں فورن منسٹر وہ حماس کے چیف سے مل رہے تھے پھر وہ گئے تھے وہاں پر لیبنان انہوں نے حزباللہ میں بھی سے بھی ان کے لیڈر سے بھی بات کی ہے وہاں پر اور یہ بھی ہم جانتے ہیں جو جب سیریہ میں جنگ ہو رہی تھی تو تب بھی وہاں پر سیریہ میں بھی ایران کا بہت بڑا رول تھا بہت بڑا ہاتھ تھا وہاں بھی ایران کو سپورٹ کرنے کے لیے تو ایران کا تو ڈیفنیٹلی رول میرے خیال سے کوئی اس کو نکار نہیں سکتا حالانکہ جو یہ ابھی کا جو اٹیک ہے اس میں اسریل نے بھی اور یو ایس نے بھی یہ نہیں کہا جو ان کے پاس کوئی ڈائریکٹ ایویڈنس ہے جو اس ساتھ اکتوبر کے اٹیک کو لانچ کرنے کے لیے یا پرپیر کرنے کے لیے ایران نے ڈائریکٹلی کوئی مدد دی ہو پرنتو پھر بھی بہت پہلے سے ایران تو مدد دیتا رہا ہے اور میں سمجھتا ہوں جو جس پرکار سے یہ اٹیک کیا گیا ہے جس پرکار کی ان کی وہ پریپریشن کی گئی تھی اور جیسے یہ میتھا ایمفیٹمین وہ لے کر اپنا وہاں سے انہوں نے اٹیک کیا ہے اپنے کو بلکل ہی تو بلکل آئیسس کا طریقہ ہی لگتا ہے سو میں سمجھتا ہوں آئیسس کا بھی اس میں کافی حد تک رول رہا ہوگا ہاتھ بلکل ایسا ہی ہے سر لیکن سر سیچویشن کافی خراب ہے پہلے تو بہت لوگ پاکستان سے بھی کہہ رہے تھے ان کو اسرائیل کے ساتھ کافی حمدرجی تھی کہ ہم آس نے اس طرح سے ٹیک کیا ہے لیکن جب اسرائیل نے پلٹ کے جواب دیا ہے تو اب جس قسم کی فوٹیجز آ رہی ہیں خاص طور پر عام سٹیزنز کی فلسطین کے تو وہ بھی دیکھ کر کافی افسوس ہوتا ہے لوگوں کو سر آخر یہ رکے گا کہاں جا کے کیا تھوڑے ٹائم کے لیے یہ وہ رک جائے گی اگر کوئی باتچیت ہوگی اور پھر دوبارہ وہی سے سلسلہ شروع ہو جائے گا کوئی سال بعد جو ہم ہر تھوڑے دن کے بعد دیکھتے ہیں کہ یہی کچھ چل رہا ہوتا ہے اس کا آخر ایک اور فائنل اس کا کیوں نہیں کوئی حل نکالا جاتا کہ تاکہ اب لوگ جو ہیں ورام سے ہو جائیں ہاں نہیں دیکھیں فائنل حل تو وہی ہے جو کہ کافی سمیہ سے اس کے بارے میں باتچیت کی گئی ہے جو ایک two state solution ہونا چاہیے دونوں دیشوں کو دونوں لوگوں کو اپنا یہاں پر securely with dignity freedom وہاں پر رہنے کا موقع ملنا چاہیے اور اسی کی اوپر باتچیت ہونے چاہیے جو کیسے یہ پایا جا سکتا ہے تو یہ تو میں کہوں گا جو objective ہے یہ long term solution ہے اس کی طرف سبھی کو کام کرنا چاہیے پہلے بھی کام ہوتا رہا ہے پر ہم تو اس کو آگے تک وہ نہیں پہنچ پایا ہے پر ایک ابھی اگر short term objectives میں دیکھا جائے تو جس پرکار کا یہ وار کیا گیا ہے جس پرکار وہاں پر جو واردات ہوئی ہے جتنے ایک ہزار چار سو وہاں پر لوگ مارے گئے ہیں تو جسے کہا جائے جو اسریل کے لوگ ہیں they are really bang for blood ایک تو وہاں کی جو جنتہ کی آواز ہے اس کو کسی بھی democracy میں نقارنہ possible نہیں ہوتا ہے اور ویسے ہی بنجمن نتنیاہو کا جو support base ہے وہ کافی ہم نے دیکھا ہے پچھلے کچھ سمیہ میں کافی کم ہوتا رہا ہے اور ان کے بھرود بھی ان کے اپنے دیش میں کافی لوگ اٹھے ہیں کیونکہ جس پرکار کے وہ بڑے controversial judicial reforms کرنے کا پریاست کر رہے تھے جس سے کہ ان کی اپنی ان کو اپنا involve ہونا تھا اگر یہ reforms نہیں ہوتے تو وہ judiciary کی influence کی power کو وہ کم کرنا چاہتے تھے تو اسی لئے پورے دیش میں بہت division ہو گیا تھا پرنتو ابھی وہ سبھی جو لوگ ہیں وہ ساتھ آئے ہیں اور جو award objective ہے وہ اسریل کی government کا unity government جو انہوں نے چار پانچ دن کے بعد بنائی ساتھ تاریخ میں جب attack تو اس کے بعد تو اس کا first award objective تو ہے جو حماس کا پوری طریقے سے خاتمہ کرنا ہے جس سے کی جس پرکار کا حملہ انہوں نے آ کر جتنی بربرتہ سے جتنا manslaughter انہوں نے کیا ہے جتنا barbaric attack انہوں نے کیا ہے بچوں کے اوپر مہلاؤں کے اوپر old elderly لوگوں کے اوپر جو یہ ایسا جو attack ہے یہ آگے کبھی بھی نہیں کو پائے تو سب سے پہلا تو objective اسریل کا یہی ہے جو ان کو ایک دم پوری طریقے سے ختم کر دیا جائے حماس کو ختم کر دیا جائے i will say this is easier said than done دوسرا ہے آج کے دن میں انہوں نے کہا ہے جو you nine two hundred two hundred twelve آج کا number جو ہے two hundred twenty four number ہے میرے خیال سے اور یہ بھی کہا جاتا ہے that this number could also increase اب ان کے جو پریوار ہیں یہ سب government کے اوپر pressure ڈال رہے ہیں دباب ڈال رہے ہیں جو آپ ہمارے لوگوں کو واپس لے کر آئیے جلدی واپس لے کر آئیے تو یہ بھی یہ کام government نے کرنا ہے اور تیسرا میرے خیال سے ڈیلیما جو government کے ساتھ سامنے آ جاتا ہے جو وہ جگہ جو گازہ strip ہے چھوٹی جگہ ہے جسے کہا جائے concrete jungle ہے وہاں پر construction concrete construction بہت زیادہ ہے اس کے نیچے انہوں نے حماس نے قریب پانچ سو kilometer کی tunnels بنا رکھی ہیں ایک first floor ہے جو کہ ordinary people کے لیے second floor ہے نیچے والی ستر میٹر نیچے جا کر وہ ہے ان کے حماس کے اپنے لوگوں کے لیے وہاں پر انہوں نے اپنے rockets رکھے ہوا ہے missiles رکھے ہوا ہے سبھی کچھ اور hostages کو بھی وہاں رکھا ہوا ہے تو یہ challenge بہت بڑا ہو جاتا ہے اور جب یہ دیکھا جائے جو وہاں پر ان کے پاس intelligence نہیں ہے دیکھیں intelligence failure تو ساتھ تاریخ کو بہت غزب کا تھا اور intelligence ان کے پاس پوری نہیں ہے اور حماس بھی اس کا پورا فائدہ اٹھا رہا ہے کیونکہ یہ تو سبھی لوگ کہتے ہیں that حماس should not be equated with the ordinary palestinians پر ان میں آپ فرق کیسے کریں i think that is the challenge کیونکہ اسرائیل تو کہتا ہے جو جو ہم آپ کو موقع دے رہے ہیں پچھلے دس دن پندرہ دن سے موقع دیا ہے جو آپ اتر سے لے کر نور سے لے کر آپ دکشن کی طرف پوچھ کر جائیے پلائن کر جائیے آپ یہاں سے نکل جائیے کیونکہ یہاں پر ہم حماس کے پیچھے آئیں گے حماس اور حماس نے اپنے سارے جو وہاں پر command centers ہیں اپنے جو ammunition depots ہیں وہ انہوں نے وہاں پر بنا رکھے ہیں جہاں کی population centers ہیں یا کوئی hospital ہو یا کوئی school ہو یا کوئی مدرسہ ہو یا کوئی مسجد ہو ایسی جگہوں پر انہوں نے بنا رکھے ہیں جس سے کہ جب اگر اسرائیل کو پتا چلے گا وہ attack کرے گا تو civilian losses بھی ہوں گے اور civilian losses ہوں گے تو international pressure اس کی اوپر آئے گا اسرائیل کیوں تو یہ اب ساری challenges ہیں ڈیلیمہ ہیں جس کو بھی ان کو balance کرنا ہے اسرائیل کو balance کرنا ہے اور بہت ہی مشکل کام ہے میرے خیال سے بلکل سر کافی مشکل لگ رہا ہے لیکن بارہل ہم یہی چاہیں گے کہ آمن ہو اور دونوں طرف کی دونوں countries جو ہیں وہ بیٹھ کے بات کریں یا dialogue کریں تو وہ زیادہ بہتر ہے وجہ اس کے کہ جانے جائیں کیونکہ دونوں طرف ہی جانے جا رہے ہیں لیکن اگر ہم کچھ بات کریں پاکستان گی نواز شریف صاحب واپس آ چکے ہیں fourth time کہا جا رہا ہے کہ ان کو prime minister بنا دیا جائے گا اب بہت سے لوگوں کا یہ کہہ رہا ہے کہ تین بار بننے کے بعد اور government گرنے کے بعد ایک بار پھر وہ تیار ہو گئے کہ fourth time انہیں پھر بنائے جائے کچھ چینج آتا وہ لگ رہا ہے آپ کو یا لگتا ہے کہ پھر وہی سب کچھ دور آیا جائے گا جو پہلے ہو چکا ہے بہت اچھا پرشنہ ہے i think we'll really have to wait and see what happens پر اگر آپ مجھے اجازت دے عرضو تو ایک میں شد اور کہنا چاہوں گا اس میں جو وہاں پر israel اور حماس کے بیچ میں جو لڑائی ہو رہی ہے میرے خیال سے یہ تو جو challenges چنوٹیاں ہیں ہم نے israel کے بارے میں کہی ہیں میں سمجھتا ہوں ایک اس region کیلئے بھی بہت بڑی چنوٹی ہے کیونکہ region یہ نہیں چاہتا ہے جو اس جنگ کو یہ جو ان کا conflict ہے اسریل اور حماس کا یہ اس دائرے سے بڑھ کر اس شید سے بڑھ کر اس area of operation سے بڑھ کر اور دیش بھی اس میں آئیں اس میں سملت ہو جائیں اور ایران کا یہ کہنا ہے ایران کی ایسا لگتا ہے یہ مانگ ہے جو اس نے سوچا ہے یہ بہت ہی اچھا موقع ہے اور جو بھی اس کے اپنے جو proxy groups ہیں جو بھی اس نے اپنے terrorist groups جن کو ایسے بنایا ہوا ہے جیسے حضباللہ ہے لیبنان میں وہ کہتے ہیں ان کا اور ان کے پاس قریب ایک سو تیس ہزار ایک لاکھ تیس ہزار سے لے کر ایک لاکھ پچاس یا ستر ہزار تک ان کے پاس rockets missiles بگنا رہے ہیں تو ان کی شکتی بہت ہے اور وہ دھیرے دھیرے میں دیکھ رہا ہوں تو دھیرے دھیرے ڈیار اپنگ ڈی انٹی اور پھر اگر وہاں سے شروعات ہو جاتی ہے تو میں نہیں سمجھتا جو اور جو دیش ہیں آس پاس کے جورنن ہے ایجپ ہے یہ اتنا زیادہ سعودی عربیا ہے یو اے ای ہے جو یہ اس میں اس جنگ میں شامل ہوں گے حالانکہ ہم نے دیکھا ہے جو وہاں سے دکشن یمن سے ہوتیز نے بھی یہاں پر کچھ نہ کچھ اپنی وہ ایک تو مسائلز بھیجی ہیں جن کو ڈی ایکٹیویٹ کر دیا گیا ایک تو ڈسٹروئے کر دیا گیا ایک تو کچھ امریکہ نے ان کی جو وہاں پر شپس ہیں اس ایریا میں اور ایک سعودی عربیا نے کیونکہ سعودی عربیا کے پاس بھی مسائل بیلسٹک ڈیفنس سسٹرم امریکہ نے دیا مگر سر سعودی عربیا تو بات کرنے جا رہا تھا اسرائیل سے اور کئی دوسری بھی ایرپ کنٹریز بھی انٹرسٹڈ ہیں کہ اسرائیل کے ساتھ ٹرمز کو بہتر کریں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ہم ماسک یا ٹیک جو ہے ساری ڈیالوکس کو یا ساری ایکٹیویٹیز چل رہی تھی اسلامی کنٹریز اور اسرائیل کے بیچ میں اس کو روکنے کے لیے بھی ہے مگر سر ان سے ان کو فائدہ کیا ہوگا اس لیے کہ جو گلف کنٹریز ان کے پاس اگر کسی کے پاس آئل ہے یا اس قسم کی جو چیزیں وہ تو ختم ہوتی جا رہی ہیں ان کو آخر یہ لوگ یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہیں بار بار جو کہا جاتا ہے کہ یہ بار جو ہے یہ ایک ریلیجس وار میں چینج ہو چکی ہے تو کیا واقعی میں ایسا ہے اور سعودی عرب تو بہت سٹرانگلی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس میں چینجز آ رہے ہیں وہ کئی چیزوں کو انہوں نے اپنے پہلے جو منا تھی اب انہوں نے اس کی پرمیشن بھی دیئے چاہے وہ ڈرائیونگ ہو فیمیلز کی اور چیزیں تو اس چیز سے پیچھے کیوں نہیں ہٹ رہے لوگ نہیں ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ آرزو اور میرے خیال سے جو یہ خبریں آ رہی تھی ستمبر کے آخر تک خبریں آ رہی تھی جو اسرائیل اور سعودی عربیہ کافی آگے تک پہنچ گئے تھے اپنی جو بات چیت ہے اور کیسے اس کو آگے لے جائے جائے اور سعودی عربیہ تو امریکہ سے چاہ رہا تھا جو ہم کو سیکیورٹی گیارنٹیز دی جائے اگر ایران کے پاس نیوکلی ویپنز آتے ہیں تو آپ ہمیں بھی نیوکلی ویپنز دیں گے ہم کو بھی دیا جائے تو کیونکہ بیسکلی آئی تینک یہ سب دیشوں نے ہم نے دیکھا ہے ابراہیم اکورڈز میں اسرائیل کا کے سمبندھ نورملائز ہو گئے تھے ڈیپلومیٹک ریلیشنز اسٹیبلش ہو گئے تھے ڈیو اے سے ہو گئے بہرین سے ہوئے مراکو سے ہوئے سودان سے ہوئے and the biggest price the biggest catch would have been Saudi Arabia اور آپ نے دیکھا ہے جو جی ٹوینٹی کے سائیڈ لائنز پر ایک اور بڑا میجر پروڈیکٹ اس کے اوپر ایم ایو پر دسکت ہوئے تھے جسے کہا جاتا ہے آئی میک انڈیا میڈل ایسٹ یورپ اکنومک کوریڈور اور آج تو راشپتی جو بائیڈن صاحب نے یہ بھی کہا ہے جو حماس کا جو یہ حملہ تھا یہ آئی میک کے ویرود تھا کیونکہ آئی میں کتنا میں تو اتنا امپورٹنٹ آ آ ٹرانسپورٹ کنیکٹیوٹی پروڈیکٹ ہے اس کے ویرود تھا تو دیکھئے سبھی جو دیش ہیں وہ چاہتے ہیں اسرائیل کے ساتھ سمبند اچھے کریں کیونکہ وہاں سے ان کو ٹیکنالوجی ملے گی وہاں سے ان کو ہر چیز میں ہم نے دیکھا ہے جو جب یہ یو اے کی ساتھ ان کے سمبند سمبند نارملائز ہوئے ہیں تو کیسے دونوں کے بیچ میں اکنومک کو آپریشن کتنا بڑا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے آرزو جو اب یہ آئی ٹو یو ٹو اسرائیل انڈیا یو اے اینڈ یو اے سے یہ چاروں دیشوں کا بھی یہ چاروں ساتھ میں آ دائے ہیں پر اب جو جو اسرائیل کو جسے کہا جائے جو لوگ ہیں وہ سڑکوں پر اتر آئے ہیں ہے and they are you know protesting جیسے آپ نے کہا on the basis of religion اور وہ اسرائیل کو جیسے آپ ایران کہتا ہے اسرائیل کو ایک دب ختم کرنا چاہتا ہے جو بھی دنیا میں جوز ہیں سب کو ختم کرنا چاہتا ہے تو اس کا تو یہ ریلیجیس اپروچ ہے حماس کا بھی یہ ریلیجیس اپروچ ہے اس نے اسرائیل کو اور جوز کو تو کبھی accept کیا ہی نہیں ہے اور اسی لیے آپ دیکھ رہے ہیں you know just to give you an example پتہ نہیں نو یا دس تاریخ کو جب ایک وہاں پر hospital کے اوپر attack ہوا تھا آپ کو یاد ہوگا جی 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 بالکل ہوا تھا hospital کے اوپر attack ہوا تھا اس میں انہوں نے کہا حماس نے کہا number one جو یہ اسرائیل نے کیا ہے number two جو اس میں پانچ سو سے زیادہ لوگ جو patients تھے ان کی مرتی ہو گئی ہے now no one waited for any cross check any verification چاہے وہ جورڈن کے king abdullah two ہو یا ایجپٹ کے فتح السیسی ہیں یا محمود عباس ہیں سب نے کہا ہاں جی اسرائیل نے کیا ہے پانچ سو سے لوگ زیادہ مرے ہیں بعد میں یہ معلوم چلا ہے جو یہ تو اسرائیل سے تو ایسا کچھ آیا نہیں لگتا ہے and there is a factual evidence جو یہ اسلامی جہاد کا کوئی rocket ہوگا جو کہ وہاں پر جا کر وہ burst کیا ہے and maybe in terms of numbers it was not 500 or so maybe it was a few dozens but the point is اتنا جب یہ خبر آئی تو اتنے زیادہ protest ہونے لگے that even these countries you know the top leadership they accepted جہاں and then they cancelled their meeting with the president joe biden which i thought was a very hasty move and a short sighted move جو انہوں نے وہ کیا ہے سر آج بھی sorry sir آپ کی بات کٹ ہوں لیکن سر آج بھی ہمارے tv channels پر آ رہا تھا کہ کوئی american newspaper ہے جس نے یہ claim کیا ہے کہ وہ missile جو ہے وہ israel کا تھا لیکن خیر وہ american ایک newspaper ہے کہاں تک نہیں کہا کچھ نہیں کہا جا سکتا لیکھیں i think جسے کہا جاتا ہے fog of war جو جب یند ہو رہا ہوتا ہے then truth is the first casualty but what i would like to suggest is that israel نے evidence دیا ہے جو کیسے اس کی trajectory وہ گئی ہے انہوں نے کچھ video evidence بھی گیا ہے انہوں نے کوئی signal intelligence بھی گیا ہے so i think and there are people like even joe biden and the uk prime minister who have accepted and acknowledged that it was not a missile that had gone from israel there is no evidence to that effect or وہ islamic jihad کا ایسے بہت سارے ان کے rockets misfire کیے ہیں تو یہ والا بھی ایک rocket ہے جو کہ misfire ہوا وہاں پر وہ پہنچ گیا ہے anyway whatever it is i think maybe going forward یہ پتا چلے گا but at least this much is clear جو وہاں پر پاتھ سو سے زیادہ لوگ نہیں مارے جائے you know there were a few dozens i think even one person getting killed is very very sad but at least in terms of the numbers انہوں نے جو پتایا that is quite different so i think یہ جو aram street جسے کہا جاتا ہے people have come out on the streets on the basis of religion آپ دیکھتے ہیں even in the west میں ابھی پڑھ رہا تھا کہا پر یوکے میں they said about 1500% increase in anti-semitic attacks اس مہینے کو دیکھنا کو ملے ہیں against muslims also there has been an increase but that has been 140% پر یہ جو against jews ہے that is 1500% so یہ دیکھے سبی چیزیں مزہب کی اس پر لڑی جا رہے ہیں which is very unfortunate i think it should be looked at in the perspective of political issue اور کیسے اسریل اور پلیستینین اور پلیستینین اور پلیستینین وہ you know they can stay side by side and there are international guarantees by credible powers that you know ان کے بیچ میں ایسی شانکتی رہے گی so but coming to your question unless you want to say something on this نہیں 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 sir it's okay sir آپ بات کیجئے okay okay تو جیسے نواز شریف صاحب کا ہے اب جو انہوں نے کہا ہے and i think bharat میں he enjoys considerable popularity and considerable credibility also میں کہوں گا میرے خیال سے اور کوئی پاکستانی لیڈر اتنی credibility enjoy نہیں کرتا جتنے کی نواز شریف صاحب کرتے ہیں because he had really put his position جیسے کہتے ہیں اپنی گردی کو انہوں نے وہ کر دیا hostage کر دیا تھا to have good relations with india and that is one of the reasons why he fell foul with the army at that time اب we have seen جو اب جو civilian leaders ہیں prime ministers ہیں ان کی کچھ بھی intention ہو unless the army is on board یہ کام نہیں ہونے والا ہے تو while i take some confidence and some satisfaction from what Nawaz شریف صاحب has said that he wants to have good relations اپنے ہمسائیو کے ساتھ ان کو اپنے رشتے جو ہیں بڑے اچھے کرنے چاہیے ٹھیک کرنے چاہیے and i think pakistan needs to realize all responsible leaders of pakistan those who have the welfare and well being of pakistan اور پاکستانی قوم ان کا اگر ان کے benefits ان کے ذہن میں ہیں then they will realize that you have to have good relations with india and india has always been ready آپ یہ terrorism کو چھوڑ دیں جے گا terrorism کا دامن چھوڑ دیں جے گا اس کو don't use that as an instrument of your foreign policy against india state policy against india تو بھارت کے ساتھ آپ کے سمبند اچھے ہو سکتے ہیں but for this the army has to be on board اور اب ہم نے دیکھا ہے جو آسف منیر صاحب جو ہیں جو chief of army staff ہیں تو he's become very powerful and i think once you have جسے کہا جاتا ہے once you have tasted blood once you have tasted power you don't want to let go of that power پہلے یہ سمجھا جا رہا تھا جب یہ عمران خان کے جو ان کے supporters تھے وہ چلے گئے تھے کنٹونمنٹ میں چلے گئے راول پندی چلے گئے لاہور چلے گئے اور سجدگے چلے گئے ہوں گئے اور جسے پکار سے وہ واپس آئے ہیں اور جسے پکار سے وہ واپس کا ایک ہے اور جیسے اپنا پوری طریقے سے کنٹرول است بیش کیا ہے آپ کی چینل پر بھی آرزو ہمیشہ یہی کہتا تھا that the army will prevail مجھے یہ پورا یقین تھا that the army will prevail army is not going to allow عمران خان to take the power away اور وہی ہوا ہے دیکھنا ہوگا جو کیا equation to begin with the equation between نواز شریف and chief of army staff جسے پہلے بھی تھا جو ان کے جب آئے تھے وہ جنرل باجوہ صاحب کے ساتھ ان کے تھے اچھے relations but then you know everything went down the drain سر کا یہی جاتا ہے جب یہ لوگ اپنے آپ کو سمجھے لگتے ہیں کہ ہاں میں پرائی منسٹر ہوں اور میری بات چلنی چاہیے اس کے ساتھ ہی game ختم ہو جاتی ہے لیکن سر جس تیزی کے ساتھ زیادہ نہیں تو week یا 10 days ہی لگے تھے جو عمران خان کو اگدم سائٹ لائن کیا گیا کوئی بھی expect نہیں کر رہا تھا سب ہی احران ہو گئے تھے کسی کو میٹ نہیں تھی کہ اس قدر تیزی کے ساتھ کام ہوگا کہ عمران خان کی پارٹی کا آج کہیں پہ کوئی سننے والا نہیں ہے جو بھاڑ نکلتا ہے جیل سے آئے وہ کہہ دیتے ہیں عمران خان سے کوئی تعلق نہیں ہے بھا رہا تھے تو یہ چیز تو سر یہی بتاتی ہے کہ اس وقت بھی جو ایجنسیز ہیں اور آرمی ہیں مایکرو لیول پر آپ شاید یہ سمجھ رہے ہیں جو بہت جلدی ہوا ہے بہت تیزی سے ہوا ہے no one expected it but i think at the macro level everyone expected جو عمران خان کو election میں لڑے نہیں دیا جائے گا اور عمران خان کی پارٹی کو اگدم تحس نحس کر دیا جائے گا اب اس کا کیا طریقہ ہونا چاہیے i think وہ الگ الگ trajectories ہو سکتی ہیں پر آرمی نے جو طریقہ اپنایا ہے جو سب ان کو اندر کر دیا کچھ دن کے لیے and i think brainwashed them with whatever threats or intimidation or reason اور جب وہ بہار آتے ہیں so then all of them are singing a different cue پہلے تو you know they were جو اتنے بڑے بڑے جلسے ہوتے تھے protest ہوتے تھے اس میں عمران خان کے ساتھ کھڑے رہتے تھے وہ پر اس کے بعد جب یہ سب کچھ ہوا تو اس کے بعد تو انہوں نے کچھ نہیں جسے کہتے ہیں اپنی زبان میں چون بھی نہیں آگے بہار and you know لیکن سر آپ پبلک سر آپ کے خیال سے سب کچھ کر کے آپ پبلک کو ڈرا کے دھمکا کے اس طرح سے کیا ایجنسیز اور آرمی اپنے لیے کو رسپیکٹ لے پائیں گی جو ان کا خیال ہے کہ لوگ انہیں بڑا پسند کریں اور عزت کریں ان کی کیا وہ وہ یہ لے سکیں گے یا کیونکہ آم پبلک تو برا بھلا ہی کہہ رہی ہے جس کا کچھ لینا دینا نہیں ہے جس نے الیکشن میں کھڑے بھی نہیں ہونا وہ تو پسند نہیں کریں دیکھیں I don't think the army is looking for love and affection and respect from the people they are working on the basis of fear of awe جو یہ سب لوگ ڈرے ہوئے ہیں جو کچھ کوئی بھی ہمارے ورود کچھ کہنے کے لیے وہ تیار نہیں ہوگا ہم نے تو دیکھا ہے یہ you know I think in Pakistan کافی عرصے سے یہ ہوتا رہا ہے کیونکہ army کا رول رہا ہے army کا control رہا ہے I think army has best of both the worlds because they have all the power in their hands and none of the responsibility I think وہ انہوں نے ایک بہت اچھا formula بنا لیا ہے جو ایک you know in front you have the prime minister you have the cabinet جو کچھ کروانا ہوتا ہے وہ ہی کر رہے ہیں but their real power is in their hands you know they are the ones who are the remote control to جو important چیزے ہیں جیسے آپ کا belt and road ہے جو بھی جتنے بھی investment رہی ہے پیسہ بن رہا ہے وغیرہ وغیرہ آپ نے دکھا ہے جو بھی بی آر آئے کے جو سی او وغیرہ ہیں they were all either serving officers or retired officers from the army so جو کچھ بھی ہے whether it is in terms of influence or power or lucrative contracts وہ سب آرمی کے پاس ہی آتا ہے اور اس کے علاوہ جب کچھ غلطی ہوتی ہے تو اس کی ذمہ باری لینے کے لیے تو آپ کے پاس یہ ہے you have the politicians you have the political leaders political parties تو یہ بڑا اچھا پاکستان میں آرزو کافی سمیں سے یہ سب چل رہا ہے ہم نے دیکھا ہے but we saw something of this nature in india you know emergency ke time بہت ہی ہم نے وہ you know it was under great pressure and all that sort of things but india may it could not continue kuch saal meil saal ke baad you know people rose up in protest so because i think democracy ki roots hai bade wo hai bade deep hai and you know if you try to tamper with that so then definitely people are going to sort of speak out and going to protest to wahan par bhi ab election karane pade bharat me and then you saw you know what the result of those elections was so economy a si baad to hai nai joh pakistan kipas kush nai parun ki joh policies hain i think those are at fault